صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا انشاءاللہ کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا چنانچہ غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یوں مطلب اظہار ہوا کہ دوسرے دن امیر یحیاء برمکی نے سیدنا واقعیدی رحمت اللہ علیہ کو بولا کر پوچھا میں نے رات خواب میں آپ کو پریشان دیکھا ہے کیا بات ہے حضرت سیدنا واقعیدی رحمت اللہ علیہ نے سارا واقعہ سنا دیا تو یعیاء برمکی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے زیادہ سخی کون آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں پھر اس نے تیس ہزار درم حضرت واقعیدی رحمت اللہ علیہ کو اور بیس بیس ہزار ان دونوں کو پیش کیے اور حضرت واقعیدی رحمت اللہ علیہ کو قاضیہ نے جج بھی مقرر کر دیا اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تو دیکھا آپ نے کہ سخاوت انہیں اپنی ضرورت اپنے دوست کو ضرورت کی چیز دوست کو دے دی انہوں نے اپنی ضرورت کی چیز اپنے دوست کو دے دی تو دوست وہی ہوتا ہے کہ جو وقت پر کام آئے آج کل مفاد پرستی کا دور ہے وہ بڑھا نازک دور ہے اگر آپ کے بعد دولت ہے آپ کے بعد دوست مہتے ہیں